اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو میرس کچن فرینڈز میرس کچن میں آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں ایز سپیشیل مٹن کورما مٹن کورما بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک پاؤن میں لیا ہے ایک کیجی کے قریب مٹن اور اب ایک پریشی کوکر میں ہم ایٹ کر رہے ہیں اوائل تین ٹیبل سپون چھوٹی لائچی ہے چھے سے آٹھ ادر جاویتری ایٹ کر رہے ہیں ایک ادر دارچینی کی سٹکس ہیں دو ادر بڑی لائچی ہے دو ادر لونگ ہیں پانچ سے چھے ادر اور اب ایٹ کر رہے ہیں مٹن اور مٹن کو کچھ سیکنڈز کے لئے فرائے کریں گے مٹن کو کچھ سیکنڈز کے لئے فرائے کیا ہے اب ایٹ کر رہے ہیں دھنیا پاؤڈر تین ٹیبل سپون لال مچ پاؤڈر ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہے ون ٹی سپون آپ چاہیں تو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں لیسن کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون اور اب اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں اچھی طرح سے مکس کیا ہے اب ایٹ کر رہے ہیں ادر کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون اور اب اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں اور اب تقریباً دس مرچ تک مٹن کو ہائی فلم پر بھونیں گے جی فرینڈ سامنے تقریباً دس مرچ تک مٹن کو ہائی فلم پر بھوننا ہے اب ایٹ کر رہے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں اور تقریباً دس مرچ تک بٹن کو میڈیم فلم پر بکائیں گے جی فرینڈ سامنے تقریباً دس مرچ تک مٹن کو میڈیم فلم پر بکائیا ہے اب ہم کور کر رہے ہیں اور کور کر کے تقریباً پندرہ سے بیس مرچ تک مٹن کو پریشا کک کریں گے جی فرینڈ سامنے تقریباً پندرہ سے بیس مرچ تک مٹن کو پریشا کک کیا ہے اب ڈکن ہٹا کر تقریباً پانچ مرچ تک میڈیم فلم پر مٹن کو بھونیں گے پانچ مرچ تک میڈیم فلم پر بھوننا ہے اب ہم ایٹ کر رہے ہیں فرائیڈ آنین دو دک میڈیم سائز کی پیاز لے کر ہم نے فرائی کر لیا تھا اور فرائیڈ آنین ایٹ کرنے کے بعد اچھے طرح سے مکس کر رہے ہیں اور اب مزید دس مرچ تک میڈیم فلم پر پکائیں گے جی فرائیڈز ہم نے مٹن کو دس مرچ تک میڈیم فلم پر پکایا ہے اب مٹن کو پانچ مرچ تک لو فلم پر پکائیں گے مٹن کو پانچ مرچ تک لو فلم پر پکایا ہے اور ہمارا مزیدار ایڈ سپیشل مٹن کورماب سرون کے لیے بھی تیار ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کے ہماری ریسپیز ضرور پسند آئی ہوگی تینکیو سو مچ فور واشنگ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ سے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ